اہم ترین طرح کہتے ہیں کہ آج جو ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے جو سپریم کور نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے جس کے لیے فل بینچ یعنی تیرہ رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے یہ بینچ فیصلہ کرے گا روز کی بنیاد پر کیس سنے گا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ محسوس نشستیں حق دار کون ہے کیونکہ محسوس نشستیں اگر حکومت سے ختم ہو جاتی ہیں اور وہ محسوس نشستیں سنی تحاد کونسل کو مل جاتی ہیں تو اس کے بعد سنی ارخمان الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہنا ناظیم سیاست میں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا اب یہ معاملہ نہیں رہ گیا بلکہ اب سیاست میں کیا ہونا ہے اب یہ واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گیا ہے ایک تو آج تحریک انصاف کی اہم ترین میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ بانی تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی تحریک چلائی جائے گی اور اس ایک بڑی تحریک کا آغاز چاروں صوبوں سے بیق وقت کیا جائے گا ایک تو اس پہ بات کریں گے دوسرا آج یہ بڑا ایک اہم ترین کیس محسوس نشستوں کے حوالے سے یہ کیس بقاعدہ لگ چکا ہے اس کے لیے فل بینچ تیرہ رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اب اس تیرہ رکنی بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے میں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اتنی اہم ترین چیزیں مناصر ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں جون کے مہینے میں فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو جائے گا جون کا مہینہ بڑا اہم ترین مہینہ ہوگا اس میں اب فیصلہ ہوگا یہ نہیں کہ کچھ اوچھ اور ہوگا فیصلہ ہوگا کپتان نے اپنے رہنماوں تک اپنے ساتھیوں تک اہم کپتان کا پیغام پہنچ چکا ہے اس پہ آج بات کریں گے پہلی آپ کو خبر دے دیں کہ بڑی اہم ترین خبر یہ ہے کہ کپتان کی رہائی کا رہائی کے لیے اب فیصلہ کن تحریک چلانے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور اس فیصلہ کن تحریک چلانے کے حوالے سے کپتان کے لیے چاروں صوبوں سے ایک ہی وقت میں ایک ہی دن ایک ہی وقت میں چاروں صوبوں سے کافلے نکلیں گے اور وہ کافلے اسلام آباد پہنچیں گے سرائے کہتے ہیں کہ تاریخ کا اعلان تاریخ کون سی ہوگی اس کو اس قدر ابھی خفیہ رکھا جائے گا تاکہ کارکنوں کی پکر دکر اور دیکھر معاملات شروع نہ ہو جائے لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب مذاکرات یا کسی اور طرف جانے کی بجائے کہ بجٹ کے فوری بات بجٹ کے فوری بات یہ آپ کو میں بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں ایک بری تحریک شروع ہو جائے گی اور اس بری تحریک کا مقصد صرف وان پوائنٹ جنڈا ہوگا بجٹ کے فوری بات یہ آپ کو میں بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں اور گا کپتان یعنی بانی تحریک کے انصاف اور دیگر رہنماؤں کی جلد جلد رہائی کیسوں کے میرٹ پر فیصلے چونکہ بجٹ کے بعد تحریک شروع کرنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ بجٹ کے بعد جو تحریک شروع ہوگی اس تحریک میں واضح طور پر تحریک کے انصاف کے ساتھ جہاں دیگر سیاسی جماعتیں ہوں گی وہی پر کلارک ٹریڈ یونین اور دیگر طبقات کے لوگ بھی شامل ہوں گے چونکہ تاجروں نے بھی واضح طور پر بہت سی چیزوں کو بہت سے ٹیکسس کو مسترد کر دیا ہے اور ان تمام چیزوں پر جب لوگ کٹھے ہوں گے تو اس وقت میں اس تحریک کو چلایا جائے گا دوسری بری اہم ترین خبر جو ہے وہ بھی آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ اب جون کے مہینے میں یہ نہیں ہوگا کہ آج کل پر سو جون کے مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا ادھر یا ادھر کون جیتے گا کون ہارے گا حکومت یا پوزیشن اس حوالے سے فیصلہ جون کے مہینے میں ہو جائے گا اور جون کے مہینے کو خاص ترین اہمیت دی جا رہی ہے جون کے مہینے کو پاکستان کے اندر ایک ایسا مہینہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا انقلاب بھی آئے گا اور اسی مہینے میں بہت سے ایسے فیصلے ہو جائیں گے جس سے سیاست کے معاملے پر ایک واضح طور پر تویئت ہو جائے گا میرے باست پر اہم ترین ذرائع سے یہ اطلاع ہے کہ جون میں جو تحریک شروع ہوگی اسی تحریک میں مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہوں گے وہ لیدہ اتیاتے ہیں یا کسی اور جگہ سے آتے ہیں لیکن وہ اس تحریک کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے ایک کسی اور جگہ سے ہوتے ہوئے وہ اس تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں یا یہ کسی جگہ سے ہوتے ہوئے اس تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی اور مولانا فضل الرحمان ہر صورت میں اس تحریک کا حصہ ہوں گے اہم ترین ذرا کہتے ہیں کہ آج جو ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے جو سپریم کورڈ نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے جس کے لئے فل بینچ یعنی تیرہ رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے یہ بینچ فیصلہ کرے گا روز کی بنیاد پر کیس سنے گا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ محسوس نشستیں حق دار کون ہے کیونکہ محسوس نشستیں اگر حکومت سے ختم ہو جاتی ہیں اور وہ محسوس نشستیں سنی تحاد کونسل کو مل جاتی ہیں تو اس کے بعد سیاسی سنیریو اتنی تیزی سے تبدیل ہوگا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ایک تو ٹوڈھڈز مجورٹی حکومت کے بعد ختم ہو جائے گی اور حکومت کوئی بھی نیا آئین نہیں بنا سکے گی کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا سکے گی کہ جس پر وہ یہ سمجھ سکے کہ کسی کو ہم ابلائج کر سکتے ہیں ایکسٹینشن سے لے کر دی کر معاملات تک اور نہ حکومت کے لیے بجٹ پاس کرانا بھی انتہائی مشکل ہو جائے گا جبکہ اپوزیشن یعنی سنی اتحاد کونسل کے پاس اتنی زیابری تعداد ہو جائے گی کہ نہ صرف سینٹ بلکہ پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ اتنا ٹف ٹائم دیں گے کہ حکومت کے لیے انتہائی مشکل پیدا ہو جائے گی اور اسی مرحلے میں پھر جب تحریک بھی چر رہی ہوگی تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خلات کس طرف چائیں گے تحریک انصاف کے بانی تحریک انصاف نے اپنا ایک پیغام اپنے کارکنوں کے لیے بیجا تھا گزشتہ روز جو میٹنگ ہوئی تھی جو ان سے ملاقات ہوئی تھی اسی بیغام کی روشنی میں یہ بڑی ڈویلمنٹ ہوئی ہے جو تحریک چلانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اب اس تحریک چلانے کے فیصلے میں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے تحریک چلتی ہے یا نہیں تحریک رکتی ہے یا چلتی ہے تحریک سے کون باگتا ہے کون روان پر خرار رہتا ہے کتنی گرفتاریاں ہوتی ہیں یا پھر راستہ مذاکرات کی طرف جاتا ہے اس کا فیصلہ بجٹ کے فوری بعد تحریک شروع ہونے سے پہلے ہو جائے گا جازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی